بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو رینڈز آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں بہت ہی مزے کا آلو پلاو آلو پلاو بنانے کے لئے میرے پاس ایک کلو بھیگئے ہوئے چاول ہیں جو میں نے سائیڈ بے بھیگو کے رکھے ہوئے ہیں اور میرے پاس ایک کلو آلو ہیں تین بڑے سائز کے کٹے ہوئے پیاز ہیں تین بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹیماتر ہیں لیسن کی کلیاں ہیں ہری مرچے ہرا دھنیا ٹیماتر لیسن گرم مسالہ ہے دو چمچ سونف ہے دو چمچ دھنیا پاودر ہے باقی سارے مسالے ہیں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے سب سے پہلے گیس کے اوپر رکھا ہے اپنے کڑائی کو اور فلیم اس کا آن کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آئل اس میں ڈال دیا ہے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائیڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے ہم آئل کے اندر ڈالیں گے اور ان کو ہم نے یہاں پہ گورلن کلر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اور کل کسی نے سوال کیا تھا کہ جو گرم مسالہ ہے ثابت گرم مسالہ جس طرح سے سون فجوائن زیرہ وغیرہ رکھا ہوتا ہے ڈبیوں میں ورسات کے موسم میں تو اس میں کیڑے پڑ جائیں تو کیا کرنا چاہیے اگر اسے کیڑا لگ جائے تو اسے یوز کرنا چاہیے کہ نہیں اسے بالکل بھی یوز نہیں کرنا آپ نے کیونکہ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سراخ کر کے اندر چلے جاتے ہیں سو فوراں سے پہلے آپ نے وہ مسالہ پھینک دینا ہے تو یہ دیکھئے پیاس جو ہمارے ہیں وہ گورلن کلر ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے پیاس کو گورلن کلر دینا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھئے فریش والا لیسن ہے لیسن کو بھی چھیل کے دس کلیاں اس کی لے کے اس کو دو دو پیس میں کٹ لیا تھا اور اس میں ڈال دیئے ہیں تین چار تیز پتے تو اس میں یہ ڈال دیا ہے ایک بڑے والا چوڑا سا دال چینی کا ٹکڑا اور یہ ہے بادیان کے تین چار پھول ہیں بڑی الائشی ہے لونگ ہے تاکہ جو ہمارا آلو پلاو ہے وہ کافی خوشبودار اور مزیدار سا بنے تو یہ دیکھئے یہ دو تین بڑے سائز کے ٹماتر تھے وہ اس میں ڈال دیئے تو ٹماتر ڈال لیں کے بعد اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے ٹماتروں کو اور پیاس کو آپس میں تھوڑا سا اس کو مکس کرنا ہے اس کو پکانا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پھر آپ نے پوچھا ہے کہ گرم مسالہ کیسے آپ نے پاس اس کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے پہلے یہ دیکھئے یہ ہے میرے پاس سونف ہے یہ تھوڑا سا کرش کیا ہوا ہے دو چمچو ڈال دیا اور ساتھ ہی دو چمچ میں نے ڈال دیا ہے سابود دھنیاں پلاو کے اندر خوشبو کے لیے اور مزے کے لیے تو جب بھی آپ لے کے آئے سابود گرم مسالہ آپ نے اسے ساف کر کے اچھی طرح سے چھان کے اسے کڑک دھوپ میں رکھنا ہے پورے دن کے لیے اس کو ڈرائے کرنا ہے تھوڑا سا پانی کا چھنٹا لگایا ہے میں نے تو اسے آپ نے اچھا طریقے سے پورا دن دھوپ میں رکھنا ہے جب وہ اچھے طرح سے ڈرائے ہو جائے پھر آپ نے کوئی جھار لینا ہے جس میں آپ نے اسے بند کر کے رکھنا ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے وہ ساف ہونا چاہیے ڈرائے ہونا چاہیے ہمیشہ کڑا تب لگتا ہے جب آپ کے مسالے کے اندر تھوڑی سی نمی ہو جب آپ اسے ڈرائے کر کے رکھیں گے تو اس میں کبھی بھی کڑا نہیں لگے گا تو اب یہاں پہ اس میں ہم نے ڈالنا ہے دو کڑا چمچ نمک کیونکہ ہمارے پاس 1 Kolch چاول ہے65N.1 کلو doors ہیں اور ایک چمچ بھرکے ڈال دیاے اس میں زیرا پاودر اور ایک چمچ بھرکے اس میں ڈال دیا ہے سوخہ دھیائی پاودر یہاں ہیںaur anime پاودر بھی ہم ایٹ کریں گے اور یہ ہarse اللہ کی کالی مرشک پاودر اور اسے تھوڑا کم ڈال دیا ہے لال مرشک پاودر تو اب اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے کٹی لال مرچ یہ دیکھئے ہاف ٹی سپون بلکہ اسے تھوڑی کم ہے تو اس طرح سے مسالے کو ہم نے مکس کرنا ہے اور کسی نے یہ بھی کومنٹ کیا تھا کہ ان کی جو بریانی ہے وہ بہت ڈرائی روکھی سوکھی سی بنتی ہے اب آپ میرے اس میتھرڈ کو فالو کریں اور اسی طرح سے آپ پلاو یا بریانی بنائیں تو وہ کبھی بھی ڈرائی یا روکھی سوکھی نہیں بنے گی خوب مسالے ڈالیں زیادہ ان کو جلانا نہیں ڈرائی نہیں کرنا اور جب آپ نے دم لگانا ہے تو تھوڑا سا چاولوں کے اندر پانی ہونا چاہے گے بلکل ڈرائی کر کے دم لگائیں گے تو دیفنیٹلی آپ کے جو رائس ہیں بریانی ہے پلاو ہوئے وہ بہت ہی روکھا سوکھا بنے گا تو اس طرح سے تھوڑے تھوڑے سے وارٹری سے ہوں گیلے گیلے سے ہوں تب آپ نے چاولوں کو دم لگانا ہے تو یہاں پہ آلو ڈال کے ہم نے پانچ منٹ کے لئے آلووں کو مسالے کے اندر بھوننا ہے تو جو بہت ہی مزے کی خشبوں ہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے ہم نے مسالے کو دو سے تین منٹ کے لئے اور بھوننا ہے آلووں کو مسالے کو سب کو تو یہ دیکھیں یہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی یہ دیکھیں ایک کلو چاول ہے اور میں نے اس میں ڈالا ہے ڈیر لیٹر پانی یعنی کہ جو پینے کا گلاس ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ پانچ گلاس میں اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کریں گے اور یہاں پہ اس کو ڈھکن لگا کے ہم نے پکنے دینا ہے بوائل آنے تک تو پانچ منٹ گزر چکے ہیں پانی کے اندر بوائل اس وقت آ رہا ہے کیونکہ جو سٹیم ہے وہ باہر بہت زیادہ آ رہا ہے تو یہ دیکھیں بسم اللہ اس کا یہ ڈھکن ہٹا دیا اور بوائلنگ ہو رہی ہے یہاں پہ بوائل کرنا بہت ضروری ہے وہ اس لیے کہ جو آلو ہیں تھوڑے سے وہ بھی گل جائیں اور باقی جتنے مسائلیں ہیں ان کی جو خوشبو ہے وہ یخنی کے اندر پانی کے اندر اچھی طرح سے آ جائے تو اب یہاں پہ اس میں ہم ڈال دیں گے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارے ایک کلو باسمتی رائس ہیں جس کو کہ ہم نے ایک گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے پانی کے اندر چاولوں کو ڈال دیا ہے اب یہاں پہ ہم اس کا جو چمچ ہے چمچ کو ہلائیں گے اور بہت ہی احتیاط سے ماشاءاللہ سارے سپائسز جو ہیں ہمارے آلو پراؤ کے اندر جا چکے ہیں اب ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے پانچ سے سات آٹھ منٹ کے لیے تو یہاں پہ آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اور اب اس کا ڈھکن ہٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے پانی جو ہے وہ کافی نیچے جا چکا ہے بلکہ ڈرائ ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو چاول ہیں وہ ابھی مجھے تھوڑے سے کچھے لگ رہے ہیں اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے اور مجھے جو چاولوں کی لکھ ہے وہ بتا رہی ہے کہ چاول ابھی ہمارے تھوڑے سے کچھے ہیں تو ابھی اس میں ہم تھوڑا سا پانی یہاں پہ اور ایڈ کریں گے یہ دیکھئے یہ چھوٹے والا جو کپ ہے وہ ایک کپ پانی اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور یہ اتنا ہی کافی ہے تو اب یہاں پہ اس کو سیٹ کر کے اس کو پھر ڈھکن لگا کے پانچ منٹ کیلئے سلو فلیم پہ اس کو ہم پھر سے پکنے دیں گے تو یہاں پہ پانچ منٹ پورے پانچ منٹ گزر چکے ہیں سلو فلیم پہ اور یہ ڈھکن اس کا میں نے ہٹایا ہے تو اب دیکھیں اب اس کی جو لکھ ہے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ جو چاول ہیں وہ پہلے سے اب زیادہ گل چکے ہیں اور دیکھیں اب کڑائی کے اندر چاول زیادہ بھی لگ رہے ہیں پہلے سے تو پانی ڈرائے ہو چکا ہے تھوڑا سا اس میں بھی پانی ہے مسالے ہیں تو اب اس کی سیٹنگ کر کے اس کو پورا ہلا کے بہت ہی احتیاط سے تو اس میں میں نے یہ ڈال دی ہیں چار پانچ ہری مرچیں کٹ کے رکھی ہوئی تو یہ اس پہ ڈال دیں گے ہرا دھنیا کی پتیاں یہ دیکھئے تھوڑا سا اور ہرا دھنیا یہ اوپر سے آپ نے چھڑک دینا ہے اور یہاں پہ اب ہم ڈھکن پہ رومال پیٹ کے اس کو لگائیں گے دم پورے پندرہ منٹ کے لئے تو یہ دیکھئے الحمدللہ ماشاءاللہ پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور جو ہمارا دم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈھکن ہٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنے مزے کی لکھ ہے اور خوشبویں اتنی زیادہ ہیں یعنی کہ سوکھے دھنیا کی خوشبو اور اس میں جو سونف ڈالی ہے اس کی خوشبو اور آلووں کی خوشبو سب چیزوں کی الگ الگ سے خوشبو آ رہی ہے اور ماشاءاللہ جو چاول ہیں بڑا اچھا کلر ہے اور خوشبو بھی بہت امیزنگ ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لکھ تو یہ لیجئے ماشاءاللہ آپ کا آلو پلاو بن کے تیار ہے یہ بہت ٹیسٹی ہے بہت مزے دار ہے بہت ہی زیادہ خوشبو دار ہے اس کے اندر جو ڈالے ہیں بادیان کے پھول اس کے اندر جو ڈالا ہے سونف اس کے اندر جو ڈالا ہے سابت دھنیا پاورر اور ہری مرچیں اور ہری مرچوں کے ساتھ زیرے کا فلیور اور اس کی خوشبو ماشاءاللہ اتنی مزے کی خوشبو ہے کہ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتی کہ کتنے مزے کی خوشبو ہے اور ٹکنا یہ دکھنے میں ٹیسٹی لگ رہا ہے تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی